جہنم میں عورتوں کی کسرت کیوں ہوگی؟ دوستو دین اسلام مرد و خواتین دونوں کو فلاہ و کامرانی کے وصول بتاتا ہے اور دونوں کو جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہے اس لیے جو کتائیاں مردوں میں ہیں ان میں مردوں کی اصلاح فرماتا ہے اور جو خامیہ عورتوں میں ہیں ان میں عورتوں کی رہنمائی فرماتا ہے جہنم میں عورتوں کی کسرت کیوں ہوگی؟ اس کی وجوہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے چنانچہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں جھاکا تو اس میں اکثر لوگ فقورا تھے اور میں نے جہنم میں جھاکا تو اس میں اکثر عورتیں تھی بنیز ایک مرتبہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے تو خواتین نے عرض کی اس کی وجہ کیا ہے آپ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہیں نمبر ایک تم لعن و تان کرتی ہو اور نمبر دو تم شہروں کی ناشکری کرتی ہو دوستو بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسری کو گویا اپنے شہر کو اپنی خادماؤں کو یا اپنی اولاد کو لعن و تان کرتی رہتی ہے اور انہیں بدوائیں دیتی ہیں ایسی خواتین کو چاہیے کہ لعن و تان والے عادت سے خود کو بچائیں کہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانیت ہے